اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان سے اتفاق نہیں رکھتے یہ الگ بات ہے مسلمانوں کو لے کر کس طرح زہریلے بیان دیے جا رہے ہیں اس پر کئی ویڈیوز ہم نے بنائے ہیں سوال تو مسلمانوں پر اور مسلمانوں کی موجودہ نسلہ اور آنے والی نسلہ پر خڑا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کئی ویڈیوز بنائے اور اس میں کہا بھی تھا کہ بھارت کو بچانا صرف مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ جنہیں گلت کہا جاتا ہے ان کے خلاف اکثریت سماج جسے ہندو سماج ہے وہ کھڑا ہو نفرت کے آگ میں دیش جھلسے گا تو اس کے قیمت سبھی کو چکانی پڑتی ہے رات ہندوری کا وہ مشہور شہر لگے کہ آگ تو آئیں گے گھر کہیں صد میں ہیں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے پر خوشائند بات یہ بھی ہے کہ آج بھی بھارت کا اکثریت طبقہ ہندو مسلم نفرت نہیں چاہتا فرقہ پرستو کی کوشش مستقل جاری ہے ماحول بنانے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں تاکہ مسلمان الگ تھلگ یعنی سماج سے الگ تھلگ ہو جائے نتیش رانے اپنے آپ کو ہندو ردہ سمرات ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لہذا اسی کے مدنظر وہ گھٹیا بیان بازی بھی کر رہا ہے مقدمے بھی اس پر درج کیا جا چکے ہیں لیکن گھمانڈ اور تقبری دیکھئے کہتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر ہندووں گھر آ جائے خیر پچھلے کچھ مہنوں میں خاص کر چناؤں سے پہلے اور چناؤں کے بعد بھی نفرتی ماحول سماج کے ساتھ سکول کالیجز میں یہاں تک گھروں میں عربی پڑھنے والے چھوٹے بچوں کو تک نشانہ بنایا جا رہا ہے ملک کے دگر حصوں میں تشدد کا ماحول دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے خاص کر بھاج پہ اختدار ریاستوں میں حکومت ہی خود بڑاوات دے رہی ہے کچھ ویڈیوز آپ کو دکھائیں گے اس سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ نفرت کمیار کس حد تک بڑھ چکا ہے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے ویڈیو ہے امروحہ ہلٹن پبلک سکول کا خود پرنسپل مسلم چھوٹے بچے کی والدہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم اسے بچوں کو اپنا سکول میں نہیں پڑھا سکتے جو ہمارے مندیروں کو توڑے ہندووں کو مارے سارے ہندووں کو مسلمان بنانے کی بات کرے اور رام مندیر کو توڑنے کی بات کرے اب اسے کیا کہہ سکتے ہیں کہ بچے کی عمر تو دیکھئے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پرنسپل ہی مسلم بچوں کو نہ پڑھنے کی بات کہہ رہا ہے کیا یہ چھوٹا بچہ اتنا بڑا مقرر ہے جو پرنسپل کو کہہ رہا ہے کہ سبی کو ہم مسلمان بنائیں گے بڑا عجیب لگتا ہے ایک اور ویڈیو میں دیکھئے آج ہی شملہ ہیماشل پردیش میں مسجد کو ڈھانے کے لئے بڑا اتجاج کیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے جب تعمیری کام کانونی کاروائی کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے تو کس طرح پر کا پرست گنڈا گردی پر اتار ہوتا ہے اور کیا پھر صرف ایک ہی دھرم کا جو ہے غیر کانونی طور پر عمارت تعمیر ہوئے نہیں چلے گے نہیں چلے گے نہیں چلے گے ایک اور آریان مشرا کو گو رکش کو نے مسلم سمجھ کر گولی مار دیا آریان مشرا کی ماں نے جو میڈیا کے سامنے بات کہی ہے اگر اسے صرف آریان مشرا کی ماں نہیں بلکہ بھارت دیش بوٹ رہا ہے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا آریان مشرا برامین تھا پر مسلمان سمجھ کر اسے مار دیا گیا اس پر آریان کی ماں نے کہا کہ اگر مسلمان بھی ہوتا تو گولی سے کیوں مارتے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہیں مسلمان سمجھ کے گولی میں مسلمان کا انسان نہیں ہے مسلمان سمجھ کے روڑ چلنا ہے بے گناہ مسلمان پائیملی لے کے چلنا کیسے چلنا کیوں مسلمان کو مار دیا جو کوئی گناہگاہ ہوگا اسی کو مارنے کو سکتا ہے وہ بھی گولی مارنے کو سکتا ہے مطلب پچھلی کچھ وارداتیں ملک اندھیر مستقبیل کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہی اگر مسلمانوں کے بارے میں بات کرے تو حالات کس قدر بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں ہمارے اطراف ہی نظر ڈال کر دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے مسلم سماج مسائلوں سے مکمل طور پر گھر چکا ہے حالات سے گھرے ہوئے سماج پر کتنا بھی بولو کم ہی ہے عوام اور رہنما کے درمیان فاصلیں بڑھتے جا رہے ہیں دینی رہنماوں کے پکڑ اب دھیرے دھیرے چھوٹتی نظر آ رہی ہے نئی نسل عجیب ذہنیت سے متاثر ہے گھروں کا ماحول بظاہر تو ٹھیک لگتا ہے لیکن اندرونی مسائل سے دو چار ہے لڑکیاں خواتین آزاد خیالی کو لبرل اسلام سمجھ رہی ہیں نئی نسل تہذیب تربیت سے کوس و دور ہو رہی ہے ملت کے طبقے میں کہیں پر بھی ٹیپ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی عمر مختار پیدا ہوں گے کہ امید کہیں پر نظر فلال تو نہیں آ رہی کیونکہ پیدا ہونے والی کوخ بھی تو اتنی پر حزگار اور پاکزہ ہونی چاہیے جو اکثر ملت کے خواتینوں میں مشکل لگ رہا ہے اب تو طلاق کھلا کے دکانیں لگائی جا رہی ہیں خواتین کے حقوق کے نام سے چلنے والی تنظیمیں ادارے بجائے میابی کے معاملے کو سلجا کر سلو کرنے کی بجائے کمیشن کے خاطر طلاق کو بڑھاوہ دیتی نظر آ رہی ہے اور وہ بھی مسلم ہے گھر توڑنے والے ایجنٹوں کی بار سماج میں دیکھی جا رہی ہے کہتے ہیں کہ تمام حکموں میں اللہ کو ناپسند طلاق ہے پر یہاں کچھ روپیوں کے خاطر گھر جوڑنے کے بجائے توڑتے بھی دیکھا جا رہا ہے پولیس تھانوں میں بھی سیٹنگ کی جا رہی ہے اور یہ ایجنٹ وہاں سیٹنگ کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ اطلاعات کچھ ثبوت حاصل ہوئے ہیں جلد اس پر بھی ایک الگ ویڈیو بنانے والے ہیں کہ کئی سے میابیوی کے درمیان اکتلافات کا فائدہ اٹھا کر کمائی کی جا رہی ہے محلہ منڈل کے آڑ میں مردوں کو ڈرانے دھمکانے روپیہ وصولنے کا کام جا رہی ہے یہ صرف ایک مسئلہ ہے اس طرح کے کئی مسئلوں میں ملت مکمل طور پر فچ چکی ہے اب اس سے کیا امید کر سکتے ہیں کہ دشمنوں کی ساجشوں کا متحد ہو کر ہم مقابلہ کر پائیں گے آنے والے حالات بڑے ہی خطرناک ہیں بہت ہی سنجدہ ہو کر فیصلہ لینے کی ضرورت ہے ایک طرف نفل کشی اور صفے ہستی سے مٹانے کی صرف بات نہیں بلکہ کوششیں جاری ہیں تو مسلمان کا کوئی نزب الائین ہی نہیں جمعہ کی نماز محض ایک رسم ہے اور مسجد کا خطبہ بھی ہے کہ رسم بنتا جا رہا ہے علماء اقبال نے کہا کہ یہ چار اناثر ہو تو بنتا ہے مسلمان کیا یہ چار خصوصیات آج کے مسلمانوں میں پائیں گے وقت کافی نکل چکا ہے مختصر وقت میں بہت کچھ سمیٹنا اور انسان تب ہی ان باتوں پر غور کر سکتا ہے جب ایمانی رمک باقی ہو آج دنیا کی حرص نے مسلمانوں کے جذوے ایمانی قوت جرت کو سلب کر دیا ہے حق بات بولنے کی حمد نہیں پائی جاتی کیا مقابلہ کر پائیں گے یہ بھی اتنا ہی ایم سوال ہے حالات سے آگا کرنے کی کوشش ہے یوں کہ یہ خبروں کے ذریعے جو بھی ہو رہا ہے اس پر روشنی ڈالنے کے کمزور کوشش کہہ سکتے ہیں قانون سویدان کے دائرے تو ہیں پر ان دائروں میں آواز اٹھانے کی حمد بھی ہم نے کھو دیئے ہر دوسرا شخص آج دین اسلام اللہ رسول پر تو ہی ناموز الفاظ استعمال اس لے کر رہا ہے کیونکہ ہم نے بزدلی کو حکمت کا لبادہ اڑایا ہوا ہے یقیناً آج بھی مسلمان ملک میں امنہ کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کوشش میں ہیں نفرتی گیروہ آزاد گھوم رہے ہیں رامگیری ہو یا نتیش رانے اب بھی پولیس حراست سے دور ہیں آج تیلنگانہ میں مسلمانوں کے گھروں کو جلائے گا تقریباً پچیس مکانات بتایا جارے ہیں آخر خاموش مزازی کب تک آج کا موضوع کسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد دل دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ